ہیلو پیارے بچو اصل قویسچنز تو اب آئے ہیں اور وہ قویسچنز ہیں آسماسس کے لیکچر غور سے سن لیا ہوگا مگر لیکچر انف نہیں ہوتا ہمیشہ جب آپ قویسچن سالو کرتا پھر پتا جلتا ہے آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر قویسچن نظر آ رہا ہوگا درہ غور کیجئے کہتر ڈائیگرام ری پریزنٹس اپریٹس یوز تو انویسٹیگیٹ آسماسس اس میں دیکھو آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک سلوشن کا لیول نظر آ رہا ہے ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے باہر پانی ہے یہ دیکھو میں ریڈ لائنسز کو کر رہا ہوں اندر کیا ہے اندر کانسنٹریٹیڈ سٹارٹ سلوشن ہے یہ ایک پارشلی پرمیابل میمبرین ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیوب لگی رہا اور یہ سلوشن لیول ہے آپشنز کو چھوڑو سب سے پہلے دیکھو یہاں ہوگا کیا یہاں کانسنٹریٹیڈ سٹارٹ سلوشن ہے لہٰذا یہاں وارٹر پوٹنشل زیادہ ہوگا یہاں وارٹر پوٹنشل زیادہ ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں وارٹر پوٹنشل زیادہ ہوتا ہے وہاں سے پانی موو کرتا ہے لور پوٹنشل والی جگہ پہ سو پانی باہر سے اس ٹیوب کے اندر موو کرنا شروع کرے گا جس کی وجہ سے یہ والا سلوشن لیول رائز ہو جائے گا یہ والا سلوشن لیول رائز ہو جائے گا اور چونکہ یہاں سے پانی اندر جا رہا ہے یہ والے سلوشن کا لیول تھوڑا سا لو ہو جائے گا تھوڑا سا کم ہو جائے گا سو کوسچن دیکھتے ہیں کہتے ہیں مولیکیول تو پانی ہی موف کرے گا پہلی بات تو یہ کہ پانی نہیں موف کرنا ہے دوسری بات سلوشن لیول فال کرے گا کہ رائز کرے گا وہ یہ سلوشن کے لیول کی بات کرے ہیں سلوشن کا لیول دیفنیٹلی رائز کرے گا اسی لیے ہمارے پاس اس کا ڈی انسر ہوگی نیکس دیکھو کہتے ہیں ڈائیگرام شو دی نیٹ مومنٹ آف وارٹر بائی آسماوسیز بیٹوین چار اڈیجیسنٹ سیلز کس میں سب سے زیادہ وارٹر پوٹنشل ہے جس سے سب سے زیادہ سیلز میں پانی جا رہا ہو اس میں سب سے زیادہ وارٹر پوٹنشل ہو تو آپ دیکھتے ہیں سی دیکھو سی سے ڈی میں بھی جا رہا ہے سی سے بی میں بھی جا رہا ہے اور ڈی سے بی میں بھی جا رہا ہے اور ڈی سے اے میں بھی جا رہا ہے اور ب سے اے میں بھی جا رہا ہے سو میکسیمم سی سے موف کر رہا ہے اسی لیے ہم کہیں گے کہ سی کا میکسیمم وارٹر پوٹنشل اور اگر اس قویسچن کو وہ موڈیفائی کر دے اور آپ سے پوچھیں وچ آف دا فالوینگ ہیز لویسٹ وارٹر پوٹنشل تو دیکھنا وہ والا سیل جہاں پر سب سے پانی آ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس کون سا بنتا ہے وہ اے بنتا ہے سو اے کا لویسٹ وارٹر پوٹنشل ہے اور سی کا ہائیسٹ وارٹر پوٹنشل ہے سی کا ہائیسٹ وارٹر پوٹنشل ہے اسی لیے میں کوسچن تمہیں موڈیفائی کر کے بھی بتاتا ہوں کہ وہاں پر تو تمہیں ایز ایڈ ڈیٹو یہ والا کوسچن ہی نہ پوچھا جائے گا وہاں تو موڈیفائیڈ کوسچن آئیں گے نیکسٹ کوسچن دیکھو کہتے ہیں پلانٹ سیلزار پلیسی نا سلوشن جو سراؤنڈنگ سلوشن ہے اس کا لوہر وارٹر پوٹنشل ہے تو کیا ہوگا پانی سیل سے باہر آئے گا پانی سیل سے باہر آئے گا اور وولیم آف دے ویکیول ڈیکریز ہو جائے گا سو وارٹر لیف دے سیلز اور وولیم آف ویکیول ڈیکریزز بیکاوز وارٹر نے لیف کر دیا ہے وارٹر باہر آگیا ہے تو اسی لیے وارٹر باہر آئے گا اگلا کوسچن ریپٹیشن ہے جیسا کوسچن میں نے بھی تمہیں پہلے بتایا اس کا یہ سوال دیکھو کہتے ہیں نا ٹیفیوزن کو انہری چاہیے نا آسماسس کو انہری چاہیے انہری چاہیے تو کس کو چاہیے انہری چاہیے تو بلک ٹرانسپورٹ کو چاہیے بلک ٹرانسپورٹ کیا ہوتا ہے اینڈوسائٹوسیس ایکزوسائٹوسیس یہ تم اے لیفز میں پڑھو گا اگر ابھی تم نے نہیں پڑھا تو اور دوسرے نمبر پہ کس کی لیے چاہیے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیلیے چاہیے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیلیے انہری چاہیے ڈیفیوژن اور آسماسس کے لیے انہری نہیں چاہیے آگے چلتے کوئی پیارا سا سوال آسماسس سے ریلے کے دیکھتے کہتا ڈائیگرام ریپریزنٹ کر رہی ہے پیسیج اور وارٹر مولیکیول انڈ گلوکوز مولیکیول اگراؤس پارشلی پرمیابل میمبرین یہ وارٹر مولیکیول شو کر رہے ہیں اور یہ گلوکوز مولیکیول شو کر رہے ہیں اچھا جا کہتا ہے which arrow indicates آسماسس تم جانتے ہو کہ آسماسس کیا ہے وارٹر مولیکیول کی مومنٹ سو وارٹر مولیکیول دیکھو یہاں سے یہاں موف کر رہے ہیں تو یہ آنسر ہونا چاہیے تو وائی ناٹ سی بیکاوز یہاں وارٹر ہائر ہے اور یہاں وارٹر لور ہے تو اس کو ہائر سے لور کی طرف موف کرنا چاہیے لور سے ہائر کی طرف نہیں اور بی اور ڈی تو ویسے ہی گلوکوز ہیں وہ تو ڈی فیوزن کی اپشن ہوتے ہیں کوششن نمبر 11 دیکھو مجھے یہ کوششن بہت پسند ہے کہتا ہے identical پیسیز ایک جتنے سائز کے پیسیز آف کوٹیٹو کو رکھا گیا سکروز میں اور سکروز آف ڈیفرنٹ کونسنٹریشن تین گھنٹے کے بعد the mass of each کوٹیٹو is measured which graph shows this experiment دیکھو بیٹے تم یہ imagine کرو کہ ہمارے پاس ایک بکٹ ہے اس میں 1% کونسنٹریشن ہے دوسری بکٹ میں 2% ہے تیسری بکٹ میں 3% ہے چوتھی بکٹ میں 4% ہے جیسے جیسے سکروز بڑھتا جائے گا جیسے جیسے سکروز بڑھتا جائے گا پوٹیٹو کے جو سیلز ہیں ان میں سے پانی تھوڑا باہر آرہا ہے زیادہ باہر آئے گا اور زیادہ باہر آئے گا اور زیادہ 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 باہر آتا چلا جائے گا لہذا جیسے جیسے سکروز کی کونسنٹریشن بڑھتی جائے گی جیسے جیسے سکروز کی کونسنٹریشن بڑھ جائے گی تو جو mass of پوٹیٹو ہے وہ کم 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 ہونا شروع ہو جائے گا یہاں بڑھ رہا ہے یہ کٹ گیا یہاں پر پہلے کونسٹنٹ رہ رہا ہے پھر گھٹا یہ کٹ گیا یہاں پر بھی بڑھ کے کونسٹنٹ ہو رہا ہے یہ گھڑی ہے تو ہمارے پاس دی آپشن ٹھیک رہتی ہے دی آپشن میں دیکھو کہ آہستہ 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 یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اسی لئے دی از اکریکٹ آپشن کوسٹن دیکھو بہت مزے گا کوسٹن ہے کہتر ڈائیگرام آنین سیلز شو کر رہا ہے تیور وارٹر میں اور بعد میں دکھایا ہوا ہے کونسٹریٹل شوگر سولیشن میں سٹیٹمنٹ پڑھنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں یہاں سے پانی باہر آگیا ہوگا بکوز باہر کا وارٹر پوٹینشل کم تھا اور اندر کا وارٹر پوٹینشل زیادہ تھا which statement explain the change water has moved out of the scent شوگر تو اندر نہیں آئے گی پارشیلی پرمیر میں میمبرین شوگر کو تو روک کے رکھے گی تو پانی باہر آ جائے گا اگلا 13 question بھی ویسے کا ویسے ہی ہے اسموسیس کے کچھ questions پکڑتا ہوں multiple topics میں سے یہ دیکھو کہتر ڈائیگرام شوز the direction of water movement from one cell to another in a plant root root میں شو کر رہا ہے which cell has a higher water potential and how does the water move کس کا higher water potential ہے تو ظاہرہ پی کا water potential higher ہے اور پانی پی سے کیوں کی طرف move کر رہا ہے پی کا higher water potential ہے اور پانی کیسے move کر رہا ہے پانی diffuse بھی کرتا اور اسموسیس بھی کرتا ہے because osmosis is a specialized type of diffusion اسی لیے اس کانسر بھی ہوگا because it's a specialized type of diffusion ایک question دکھانا چاہتا ہوں تمہیں بھی what is it sant? یہ ہے چاہتا ہوں پانچ پیسز اکٹ اور پیسی نہ مل 22 پ پتہو hier مل 22 fal 型 کہتا ہے کونسی concentration sugar کی has same water concentration as potato same concentration میں potato کی length change نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھو یہاں پر کیا شو کر رہا ہے percentage change in length of potato percentage change in length of potato جہاں zero ہوگی وہ وہ concentration ہوگی جہاں potato اور solution same ہوگا اور وہ کیا ہے اس point میں دیکھو this one وہ concentration کیا بن رہی ہے zero point 1 5 یہاں پر دیکھ ادھر کیا ہے پرسنٹیج چینج پوزیٹیو ہے اور ادھر پرسنٹیج چینج کیا ہے نیگٹیو ہے لیکن یہ والا پوائنٹ جو ہے جہاں پر میں بڑا ایرو لگا رہا ہوں یہاں پر کوئی چینج نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ پرفیکٹلی آئیسو ٹونک ہے اسی لئے اس کا انسل ہوگا پیارے بیٹے بی یہ بھی اس سے ریلیٹیڈ ایک قویسچن ہے پرسنٹیج چینج کہاں پر زیرو ہے یہاں پر زیرو ہے اور یہاں پر آپ کو گیانا دارا ہے پوائنٹ تھری اسی لئے اس کا انسل ہوگا پوائنٹ تھری اس قویسچن کو بھی سکون سے ذرا سٹاپ کر کے ایک مرتبہ پڑھ لینا تو یہ تھی کچھ آسماسس کے مشکل قویسچن امید ہے کہ تمہیں آسماسس کے ٹاپک کی اب خوب اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں